السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین رواه الامام الهمام البخاری في صحیحه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين آج اس بستی ذرخانہ والی مہین غالباً دوسری مرتبہ ذکر مصطفی محفل میں کاری غلام مرتضی دلکر صاحب اسی طرح ان کے والد محترم مستری منظور عمل صاحب ان کے بھئی حافظ محمد رمضان صاحب ان کے بھئی حافظ محمد کامران صاحب کی پرخلوس دعوت پر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت بارحمت محفل کا پورا پورا حصہ چمیٹنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو جو اپنی جوار رحمت میں جگہ اتا فرمائے جنہوں نے محفل کرائی وہ بھی مبارک بات کے لائک ہیں جو حضرات آپ سننے آئے آپ ہی مبارک بات کے لائک ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے دین کی فکر کے لئے اللہ کی یاد کے لئے اللہ کے رسول کے تذکرے کے لئے ایک گھڑی کا مل بیٹھنا اللہ رب العزت کے ہاں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے افضل اور بہتر ہے میں تقریباً اپنے پندہ سے بیس منٹ کے دوران اپنی حاضری مکمل کروں گا آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ بات کرنے والے کو بھی فیدہ ہوگا اور بات سننے والے کو بھی فیدہ ہوگا محفل کا عنوان ہے ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کا معنی ہوتا ہے تذکرہ کسی کے حالات احوال کو بیان کرنا سننا اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنہ ہوا چھانٹا ہوا اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لئے کم و پیش ایک لاکھ تو بس ہزار انبیاء علیہ السلام کو مبغوظ فرمایا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آئے وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک کسی نہ کسی خاص صفت میں کمال عطا کیا تھا اور جتنے کمالات اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سے پہلے انبیاء کو عطا کیے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے سمیٹ کر ہمارے پیغمبر میں رکھ دیئے تو اب آدم علیہ السلام کسی ایک وصف اور کسی ایک صفت کے اندر کمال بکھتے ہیں حضرت نوہ علیہ السلام بھی کسی ایک خاصے کے اندر کمال بکھتے ہیں اس طرح حضرت نوہ علیہ السلام کو بھی کسی ایک چیز میں کمال حاصل ہے لیکن ہمارے پیغمبر ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ اور منبہ بنا کے بھیجا ہے نبی علیہ السلام پر جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ایک نوایت کے مطابق سورت اکرا بسم ربک اللہ خلق کی پہلی کی پیرے آیتیں نازل ہوئیں تو وحی کا جو سلسلہ تھا وہ منکتے ہو گیا ختم ہو گیا دوسری روایت کے مطابق آیت وَانْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے اپنے اہل و آیال گلے کو فیملی کو اللہ کی طرف متوجہ کیجئے ایک روایت کے مطابق اس آیت کے ادھنے کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے ایک روایت کے مطابق تین سال لکھے ہیں ایک روایت کے مطابق ایک سال کے لیے جبرئیلہ رہیت صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس پیغام لے کر آتے تھے وہ آنا بند ہو گئے تو کفار نے تعلان دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نراغ ہو گئے ہیں حالانکہ اس طرح کی بات نہیں تھی تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا نے کے لیے کفار اور مشرقین کو جوٹا قرار دینے کے لیے ایک روایت کے مطابق ابو جہل کی بیوی ام جمیل نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نراغ ہو گیا ہے اس لیے اپنے پیغامات بھیجنا بان کر دیا ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی اوصاف بیان کرنے کے لیے تعریف بیان کرنے کے لیے اس کے اطراز کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایتنی دو نہیں بلکہ یارہ آیات کی پوری صورت اضوحہ کو نازل کر دیا آپ علیہ السلام کو مخاطب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اضوحہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن کی روشنی کی قسم دن کے اجالے کی قسم یہ کیوں اس لیے کہ جس طرح دین ہوتا ہے دین چلا جائے تو دین کے چلے جانے کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ایک رویت کے مطابق اس سے مراد آف صلی اللہ علیہ وسلم کا روخ انور ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روخ انور کے قسم تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اللہ رب العزت نے قسم کھئی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا تو جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے اللہ رب العزت اس اصول اور قیدے سے منظر اور مبرہ ہے اس لیے اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں قرآن مجید کے اندر کسی چیز کو تاقید کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو قسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں جیسے یہاں فرمایا کہ وضوحات اسی طرح قرآن اور وَشَّمْسِ وَضُحَا کہہ لیں وَشَّمْسِ وَضُحَا وَالْقَمَرِ عِزَا تَلَا هَا وَالْنَحَارِ عِزَا تَلَا هَا یہ ساری کساری قسمیں ہیں حالانکہ اللہ رب العزت اگر ویسے ہی بات کہہ دے تو اللہ رب العزت اپنی بات میں جوٹے نہیں ہیں کیونکہ اللہ رب العزت ہر عیوب سے پاک ہے تو اگر کوئی چیز عیب والی ہو تو وہ دوسروں کو پاک کیسے کرے گی تو اللہ رب العزت عیب سے پاک ہے اس لیے اللہ رب العزت نے دبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برات کو بیان کرنے کے لیے وضوحات پہلی قسم کھئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کی قسم اور فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی طریقی کی قسم رات کی طریقی کی قسم کیوں کھئی اس لیے کہ جب رات ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے پھر اس کے بعد دن آ جاتا ہے اجانہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر یہ رات کا اندھیرہ یہ ظلمت یہ کفار کے تانو تشنی یہ کم عرصے کے لیے ہیں لیکن تیری جو براد ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی اور دوسرا قول مفسرین نے لکھا ہے کہ ولی رات سجا سے مراد کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری کالی ظلفوں کی قسم تو کالی ظلفوں کو بھی رات کے ساتھ تشبیح ہے کیونکہ رات میں سیاہ ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظلفیں تھی وہ بھی سیاہ تھی بلکہ یوں کہا جائے تو بھی جانا ہوگا کہ رات کو سیاہی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربو لیدت نے فرمایا کہ ما ودعہ ربک وما قلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوئے آپ کسی غم اور رنج کا شکار نہ ہو جائیں کہ کفار جو تانہ دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام آنا بند ہو گیا ہے بلکہ ایسی بات نہیں ما ودعہ ربک وما قلا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور آپ طرف آپ سے نراض بھی نہیں ہوا بلکہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو نبی جو ہوتا ہے وہ نمیندے خورا ہوتا ہے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ نمیندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نمیندے سے ہی نراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کس طرح نازل کریں گے اور پہلے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو برہ راست بھی لوگوں کو اپنا پیغام دے سکتے تھے لیکن جتنے بھی لوگ اے مخلوقات آئیں اللہ رب العزت نے ان کو پیغامات دینے کے لیے انبیاء کا واسطہ درمیان میں رکھا ہے وہ کیوں اس لیے کہ لا تدرک الابسار وہ ہوئے یدرک الابسار کہ انسان اپنی ان نازلک آنکھوں سے اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا ددار نہیں کر سکتا عام مخلوق کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب ارض کی کہ اے اللہ رب عرمی میں آپ کا ددار کرنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی آپ میرا ہرگس ددار نہیں کر سکتے اور آپ علیہ السلام تجھے ددار ہوا وہ اس قینات کے اصول اور قیدے سے آگے بڑھ کر آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے ددار کر آئے آگے فرمایا کہ ما وطاق رب کا امار طلاب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نراض نہ ہوئے پریشان نہ ہوئے آپ کے رب سے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے نراض ہوا ہے وَلَا الْآخِرَةُ وَخَيْرُ لَكَمِنَ الْحُلَا بلکہ آپ حوصلہ رکھیں آپ کی یہ جو پریشانے والی حالت ہے پریشانی والی حالت ہے یہ آپ کی پہلی حالت ہے جب میں آپ کی طرف سے ایک وکیل بن کے ان کفار کے اعتراضات کو ختم کر دوں گا یہ آپ کی جو رنج والی حالت ہے آپ کی جو دوسری حالت ہوگی اس رنج والی حالت سے بہتر ہوگی اور دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پہلی حالت دوسری حالت سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امہ آمرہ کے پیٹ میں تھے تو اس وقت ہی آپ کے جو ذکر مصطفیٰ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف سیرے شروع ہو چکی تھی بلکہ وہ ارخین نے علمان محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں دنیا کے اندر ان کے تذکرے ان کی شان ان کی رفاق ان کے حالات کامالات ان کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے آپ کے تذکرے اللہ نے پہلے شروع کر دیئے بلکہ عالمِ ارواح سے آپ کے تذکرے شروع ہیں اور ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے شروع ہو گئے تھے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم کے نروح پھوں گی تو ان کو جب آنکھ کھلی تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا ارہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ یہ کونسی ہستی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ جن کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ پیغمبر ہے کہ یہ وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے اور ظہور کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہے لیکن مرتبے اور عزت اور شان کے اعتبار سے سب سے آلہ اور افضل نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ مرتبہ آتا کیا اما آمرا فرماتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام میرے شکمیت حرمے تھے تو جس طرح عورتوں کو مطلی آتی ہے ارتی آتی ہے حاملہ ہوتی ہے اس طرح کفیت میں مجھے بلکل محسوس نہیں ہوتی تھی جس طرح عورتوں کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ ہو بھاری بن محسوس کرتی ہیں فرمایا کہ اس طرح کا بھاری بن بھی پوری محسوس نہیں ہوتا تھا میں جب کومے پر جاتی تھی پانی بھننے کے لیے آل صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکتیں مجھے نظر آتی تھی کہ جو کومے کا پانی تھا وہ خود بخود استقبال کرنے کے لیے ملدیر پر آ جاتا تھا مجھے دور مجھے سلام کرتے تھے کہ آخری نبی کی امہ تجھے مبارک ہو تو سلامتی والی ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو ساری کی ساری بکریاں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدد جمع ہو جاتی تھی پہلے آپ کی بہن اور فرماتی ہے کہ جب میں جاتی تھی تو بکریاں کو اکٹھا کرنا پڑتا تھا دھار لے آنے کے لیے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جانے لگے تو بکریاں کو اکٹھا نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ بکریاں خود بخود اکٹھی ہو کر راستے پر چلنا شروع ہو جاتی تھی آخری قدارش یہ ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَا الْأُولَا کہ اللہ فرماتے کہ اے پیغمبر آپ کی پہنے والی حالت دوسری والی حالت سے بہتر ہے وَلَا سُوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ اور اللہ پاک بیان فرمارے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نراض نہ ہوئی جائے آپ رج اور پریشانی میں مرتلا نہ ہو جائیے بلکہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا اتنا عطا کروں گا فترزہ کہ آپ راضی ہو جائیں گے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اپنی معافی تلافی کے لئے کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفدنا کہ اے اللہ مرے ماف کر دیجئے وہ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لئے سارے نو سو سال جو ہے تبلیغ کرتے ہیں اس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنا بینی بچے قربان کر دیتے ہیں آگ میں جلنک دوارہ کر لیتے ہیں اگرچہ آگ ان کو جلاتی نہیں ہے تران تران کی قربانیاں سارے کے سارے پیغمبر دینے کے لئے اس لئے کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن ادھر معاملہ کچھ اور ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کو مجھے راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فتح رضا بلکہ میں خود آپ کو راضی کروں گا علم نجید کا یتیمن فعاوہ آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ووجد کا آئیلن فعاونا اور ایک دوسرے انعام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو ہے تندستی میں پایا فعاوہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی عورت سے آپ کا نکاح کر کے کیونکہ وہ تجارت کرتی تھی تو آپ کو معذار کر دیا تو اس مختصر وقت کے اندر کیونکہ جتنا بھی نبی کا تذکرہ کیا تھے بہت ہی کم ہے بلکہ جتنے بھی مفسرین اے مہتسین اے مؤخرین اے تو وہ یہی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نبی کی شان کا احاطہ نبی کے تذکرے کا احاطہ کرنا بالکل ہی دشوار ہے بلکہ ہر بندہ جو ہے نبی کا تذکرہ نبی کی صیرت وہ کما حق کو بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بھی جب نبی کا تذکرہ کرنا شروع کیا صیرت کا آغاز کیا تو ایک دو دن میں نہیں تین دن میں نہیں بلکہ پورے تیس سال میں مکمل ہوا ہے تو میں اور آپ کی کیا حصیت ہے کہ ایت تھوڑے سے وقت کے اندر جو ہے نبی کی صیرت کا پورے احاطہ کر سکے بلکہ ہمارے مثال تو اس عورت کسی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے مہبار مزار میں بک رہے تھے تو ایک امہ جی جو ہے روی لے کر آئی خریدنے کے لیے کہ اس نے پوٹھا کہ یہاں پر تو بڑے بڑے مول لگے ہیں آپ کی اس وقت سے یہ کیا خرید پہنگے فرمانے لگی کہ خرید تو نہیں پہنگی برحال جو سم علیہ السلام کے خرید داروں میں میرا نام تو آ جائے گا تو اسی پر اتفاق کرتا ہوں اقول کو لہذا استغفراللہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين